اور اہم خبر ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کا بہران شدد اختیار کر گیا ہے کہیں دن میں تو کہیں رات بھر گیس نہیں ہوتی سما کے نمائندے خوشید عالم نے مختلف علاقوں میں خواتین سے ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کی ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کا بہران جاری ہے کہیں دن میں تو کہیں رات میں گھروں میں گیس نہیں ہوتی ایسے میں مختلف علاقوں کے لوگ کس طرح گزارہ کرتے ہیں یہ ہم معلوم کریں گے شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر میں اس وقت موجود ہوں نورت کراچی سیکٹر ون اے فور کے علاقے میں جہاں پر خاتون لکڑی پر کھانا پکانے پر مجبور ہیں ہم معلوم کریں گے یہاں کے مکینوں سے یہاں کی صورتحال کافی ٹائم ہو گیا ہے یہاں پر سردیوں میں تو یہ حال ہوتا ہے بلکل بھی گیس نہیں آتی ہے صبح بچے سکول جاتے ہیں ناشتے کے لیے آپ لکڑی ہیں پہلے جلاو صبح چھے بجے اٹھ کے اس کے بعد وہ جلتی ہیں پھر ناشتہ بنتا ہے اس کے بعد پھر بچے سکول جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بچے سکول میں مسئلہ ہو رہا ہے بچوں کے پھر جو آفیسز جانے والے لوگ ہیں وہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے گیس تو بالکل نہیں آتی گیس کی تو ہر وقت پرابلم ہے اور یہاں پہ ہم ہوتل سے مگا مگا کے تھک گئے کیا کریں ہمارا بجٹ بھی آؤٹ ہو گیا اتنا وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اماؤنٹ کے ہم کیا کریں یا ہزار وارہ سو کروز کا کھانا آتا ہے اس وقت میں موجود ہوں فیڈرل کیپٹل ایریا میں اور یہاں سرکاری افسران اور ملازمین کے فلیٹوں میں گیس کی کیا صورتحال ہے یہ ہم معلوم کریں گے یہاں کے مکینوں سے دیکھ لیں بھائی آپ خود دیکھ لیں گیس ہے ہی نہیں چھے چھے گھنٹے گیس نہیں ہوتی ہم لوگوں کو بہار سے کھانا مگانا پڑتا ہے مہنگائے کا زمانہ ہے کہاں سے غریب انسان کرے گا ہزار اپنا کوئی آتا ہی نہیں دیکھنے کے لئے کوئی سننے کے لئے نہیں آتا سنوائی ہوتی نہیں ہے کوئی ہماری گزارہ کریں اس طرح سے گزارہ ہو رہا تھو اب بہت گیس آ رہا ہے مہمان آنے جانے والے کھانے پینے والے سب باہر سے آ رہا ہے بزار سے آ رہا ہے ہم لگری جلا کی چولے میں انڈا چائے بنا رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں جمشید روڑ کے علاقے میں اور یہاں گیس کی کیا صورتحال ہے یہ معلوم کرتے ہیں مکینوں سے یہ تو روز کا معمول ہو گیا اور پچھلے دو سالوں سے یہی مسلسل ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا جمشید روڑ کا علاقہ ہے اسے بالکل بھی گیس مطلب یہ نہیں آتی ہے اب دیکھے صبح کے اوقات میں ہے بچوں کا ہوتا ہے کہ لانچ ہے بنانا ہے ناشتہ بنانا ہے پھر دوپیر کا کھانا اور بہت تکلیف ہوتی مشکل ہوتی کراچی میں چھے سے لے کر بارہ سے پندرہ گھنٹوں تک کی گیس کی غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ جاری ہے جس سے سارفین شدید پریشانی کا شکار ہیں دوسری جانب سوئی صدرن حکام کا کہنا ہے سارفین کو ہونے والی پریشانیوں کا اندازہ ہے اور خرابی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیمرمن محمد عطف کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی